ہی گائز آج ہم ہیلو می کی اپیسوڈ نمبر فور کی ایکسپلینیشن کرنے لگے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینک یو ہیلو می کی اپیسوڈ نمبر فور کے سٹارٹ میں بڑی ہانی چوٹی ہانی کو بتاتی ہے کہ ان کی سسٹر جیون کی شادی ایک بہت ہی امیر آدمی سے ہوئی ہے اور اس کے بیٹے سیون کی ایج بھی بلکل تین ہانی جتنی ہے یہ سن کر تین ہانی بہت حیران ہوتی ہے کہ ان کی سسٹر کی شادی بہت کم عمر میں ہو گئی تھی جب وہ دونوں ہستی گاتی اپارٹمنٹ میں آتی ہیں تو جیون آگے کھڑی ہوتی ہے اور وہ تین ہانی کو دیکھ کر بہت شاکٹ رہ جاتی ہے اور بڑی ہانی تین ہانی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے آگے آگ کھڑی ہوتی ہے تبیہ یون کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ ہانی کی خفیہ بیٹی ہے تبیہ اس کی شکل بلکل ہانی کی جوانی جیسی ہے اور ان دونوں کو یہ سن کر یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور تین ہانی بڑی ہانی کو موم کہنے لگتی ہے اور وہ تین ہانی کا نام سکارڈٹ لینے لگتے ہیں تو یون کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس کا ڈیر یقیناً کوئی فارنر ہوگا وہ غصے میں بڑی ہانی پر حملہ کر دیتی ہے تو اسی ہاتھا پائی کے دوران جیونگ کی وگ تین ہانی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور پھر جیونگ غصے میں آتی ہے اور ان دونوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہانی کی گرینما کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے اور وہ گھر کی ساری چیزیں بکھیر دیتی ہیں اور بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہے اور ہانی کی موم کو ہی دانٹنے لگتی ہے ادھر ایک سٹور پر ہائیون اور انتنی کی ایک ہی کوٹ خریدنے کی چکروں میں تقرار ہو جاتی ہے اور وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ دونوں ہانی جیونگ کے گھر سے نکالے جانے کے بعد ایک ہوتل میں سٹے کرتی ہیں اور ہانی تین ہانی سب کچھ بھول کر وہاں وام بات انجوائے کرنے لگتی ہے تو ہانی اسے یاد کراتی ہے کہ جب سیونگ کے دیئے ہوئے پیسے ختم ہو جائیں گے تو ہم واپس سڑک پر آ جائیں گے تب ہی تین ہانی ایک پلان بناتی ہے اگلے دن تین ہانی جیونگ کے آفیس جاتی ہے اور وہاں جا کر اس سے پیسے مانگتی ہے کہ میری موم ہانی نے آپ کے گھر بہت عرصے کام کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ گرین ماں سے ملنے کا بھی کہتی ہے تو جیونگ ڈر جاتی ہے کہ ان کی موم کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ہانی کی سیکرٹ بیٹی کو دیکھ کر بعد میں جیونگ ایک ریسٹوران میں دونوں ہانی کو بلا کر انہیں ایک انویلپ میں پیسے دیتی ہے اور ہانی سے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی سکارلٹ کو موم سے دور رکھنا وہ پہلے ہی نانی کی وجہ سے پریشان رہتی ہے اور اب سکارلٹ کو دیکھ کر انہیں بہت صدمہ پہنچے گا اس کے جانے کے بعد جب دونوں ہانی رقم دیکھتی ہے تو اتنی زیادہ اماؤنٹ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہو جاتی ہیں ادھر ہائی آن کو جب رہنے کی جگہ نہیں ملتی تو وہ کیفیٹیریا کے ایگزیکیٹیو لاؤنج کو ہی ایمپلائیز کا ریسٹ روم بنا دیتا ہے تھاکہ وہ سکون سے رہ سکے بعد میں وہ ہانی کو کال کر کے کہتا ہے کہ اسے ٹریٹ دے کیونکہ اسی کی وجہ سے تو اسے اپنا اتنا پرانا کھویا ہوا کی جین ملا تھا تو ہانی اسے بتا دی ہے کہ آج تو وہ ایک گھر رینٹ پر دیکھنے کے لیے ایک ایریا میں آئی ہوئی ہے وہ پھر کسی دن ٹریٹ دے گی اس سے کال سننے کے بعد ہائی آن جلدی جلدی کیفے کا سارا کام ختم کر دیتا ہے کیونکہ وہ بھی ہانی والے ایریا میں خود بھی رینٹ پر روم لینا چاہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہاں پر رینٹ بہت کم ہوگا جب دونوں ہانی اپنے نئے ہاؤس کا وزٹ کرتی ہیں تو ہانی حیران رہ جاتی ہے کہ رینٹ اور ایڈوانس اتنا کم کیسے ہیں لیکن پھر وہ ڈیلر کو اور ڈیلرز بھی خوش ہو جاتی ہیں ادھر انتھنی اپنے لیے ایک لیڈ رول حاصل کرنے کی ہاتھیں ایک چوٹی سر کر کے ایک دائریکٹر سے ملنے جاتا ہے جو ویکیشن پر ایک ہل پوائنٹ گئی ہوئی تھی اس کا ایک فیوریٹ فوڈ بھی ساتھ لے جاتا ہے لیکن وہ اسے کاسٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے بعد میں اس کی محنت دیکھ کر اسے اس پر رحم آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کنسیڈر کر لوں گی اگر تب تک تم کسی سکینڈل میں انڈلج نہ ہو تو دوسی طرف ہائیون اسی ہانی والے ایریا میں اپنے لیے ایک روم رینٹ پر لیتا ہے اور کافی ریلیکسٹ فیل کرتا ہے دونوں ہانی جب اپنے گھر سمان لے کر جا رہی ہوتی ہے تو ہائیون کو ایک رچ سی آنٹی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتی ہے وہ دونوں آنٹی اور اس کا شاندار کار کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ ہائیون کے تو بہت امیر لوگوں سے تعلقات ہیں پھر دونوں ہانی جب ڈینر کر رہے ہوتے تو ہائیون بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی یہی پاس میں ہی رہتا ہوں یہ تو بہت اچھا کوئی انسیڈنس ہے پھر ہانی وہاں سے اٹھ کر سٹور میں چلی جاتی ہے تو تین ہانی ہائیون سے کہتی ہے کہ اس کی موم کو تنگ نہ کیا کرے ایک اور لیڈی بلا کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہانی کی بیٹی ہے بعد میں ہانی اور تین ہانی دونوں سٹور پر موجود لیڈی کو بتاتی ہے کہ وہ اسی ایریا میں قریب ہی کس گھر میں شیفٹ ہوئی ہے تو وہ لیڈی شوکٹ رہ جاتی ہے کہ وہ گھر تو ہانٹیڈ ہے اور وہاں بھوتوں کا بسیرہ ہے وہاں زیادہ دیر کوئی نہیں ٹھہر پاتا یہ سن کر ہانی پریشان ہو جاتی ہے تین ہانی تو اتنا ڈر جاتی ہے کہ گھر واپس آتے ہی وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگتی ہے تو بڑی ہانی اسے سمجھاتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمیں یہی رہنا ہوگا وہ دونوں گلے میں پیاز کا ہار پہن کر سونے کے لیے لیڈ جاتی ہے کہ ہانی کا خیال تھا کہ اس سے بھوت دور رہیں گے اگلی صبح وہ دونوں ہانی پھر سے جوہ کنفیکشنری کمپنی کے سامنے ڈینس کر کے پروٹیسٹ کرتی ہے آنر چیمان بھی ان کو دیکھتا ہے پھر وہ آفیس میں جا کر اپنے ایک ایمپلائی کو ایک آرڈر دیتا ہے اور ایک آدمی دورتا ہوا آ کر ہانی کو انفارم کرتا ہے کہ وہ منڈے سے پھر سے جاب سٹارٹ کر دے لیکن اس دفعہ مارٹ پر نہیں بلکہ ہیڈ کورٹر میں اسے جاب ملی ہے دوسری جانب ہائیون کو ایک آدمی پر شک ہوتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اسے پکڑ لیتا ہے پھر اس کی تلاشی لے کر اس کا کارڈ چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے ڈیاد کی کمپنی جوہ کنفیکشوری میں جاب کرتا ہے اور اسے اس کی آنٹی ہان نے بھیجا ہے وہ آدمی بھی اطراف کر لیتا ہے بعد میں ہائیون اس آدمی کو راہ دھمکا کر اپنی سائٹ پر کر لیتا ہے کہ اب تم وہ ہی کرو گے جو میں تمہیں کہوں گا اور میرے لیے ہی کام کرو گے ہانی کو جاب واپس ملنے کی خوشی میں دونوں ہانی اپنا فیوریٹ کھانا کھاتی ہیں پھر جب ہانی اپنے لیے آفیس ڈریس کھریدنے جاتی ہے تو چینجنگ روم میں تین ہانی اس کے نی پر ایک زخم کا نشان دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے تو ہانی اسے بات پر ٹال دیتی ہے اگلے دن جیونگ اپنی گرینما کا چیک اپ کراتی ہے تو ڈاکٹر پتاتی ہے کہ ان کی کنڈیشن میں نہ تو بہتری آئی ہے نہ ہی خراب ہوئی ہے وہ باہر آ کر یہی سب کچھ اپنی موم کو بھی بتاتی ہے وہ اپنی موم کو واپس ڈائی جیون سٹی جانے سے روکتی ہے کہ آج وہ ان کے ساتھ کھانا کھا لیں تو اس کی موم کہتی ہے کہ اچھا ہے تمہارے گھر ہی چلتے ہیں ہانی بھی وہی ہوں گی تو یونگ بتاتی ہے کہ ہانی اب میرے اپارٹمنٹ میں نہیں رہتی بعد میں ہانی کی موم اسے کال کر کے اس کا نیو ایڈریس پوچھتی ہے تاکہ وہ واپس جانے سے پہلے اس سے بھی مل سکیں وہ ان کو ایڈریس سینٹ کر دیتی ہے ہانی تین ہانی کو گھر پر رکھنے کا کہہ کر خود نیچے ان سے ملنے چلی جاتی ہے اور بہانہ کرتی ہے کہ سیڑھیاں بہت تنگ ہیں آپ کو مشکل ہوگی اتنے میں گرانما کو دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ گاڑی سے باہر نکل کر ہانی کو ماننا شروع کر دیتی ہے تین ہانی یہ سارا منظر چوری چوری دیکھ لیتی ہے اور پھر گھر آ کر خوب روتی ہے بڑی ہانی تین ہانی کو نانی کی بیماری کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تم واپس جاؤں تو نانی کو ہر روز بتانا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں واپس جانے کا سن کر تین ہانی خوش ہو جاتی ہے ادھر آفیس میں جی مان ایک ایمپلائی سے کہتا ہے کہ نئی لڑکی کو ہیڈ کھوٹر میں عوضہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ کمپیٹیشن بڑھیں جی ایون اس فیصلے سے کافی جیلز ہوتی ہے پھر ہانی آفیس پہنچ کر سب لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن کراتی ہے تو جی ایون اس کا نام بان ہانی سن کر سرپرائز ہو جاتی ہے اور یہی پر ڈرامے کی اپیسوڈ نمبر فور ختم ہو جاتی ہے